اسلام علیکم یورس کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے حاضر ہو گئے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم کوئٹا گلائٹی ایٹرز کے سکوارڈ کو ڈسکس کریں گے تو بینہ ٹائم ضائع کیے ہم سکوارڈ کی طرف اور ایک نظر سکوارڈ پر ڈال لیتے ہیں سکوارڈ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کوئٹا گلائٹی ایٹرز میں بڑے ہی دھماکے دار پلیئرز موجود ہیں تو باری باری ہم سب کا پہلے نام دے لیتے ہیں اس کے بعد ہم کمپلیٹلی اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اس میں ہمارے پاس موجود ہیں صرف راز احمد کیپٹن آف کوئٹا گلائٹی ایٹرز کے علاوہ محمد نواز اور پھر افتخار احمد نظر آ رہے ہیں آپ کو امید آسف موجود ہیں یہاں پہ عمر اکمل موجود ہیں کے علاوہ سری لنکن لیگ سپننر آل راونڈر وینی دو ہاسا رنگا موجود ہیں اس میں اوڈین سمیت پاشلی اویلیبل ہوں گے جو کہ ویس انڈیز سے ان کا تعلق ہے حسان علی موجود ہیں جو کہ اچھے اوپنر پیٹر ہیں اس کے علاوہ محمد زاہد ایک بولر موجود ہیں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو نوین الحق بھی موجود ہیں افغانستان کے جو فاسٹ بولر ہیں پاکستانی فاسٹ بولر نسیم شاہ جیسن روی محمد حسنین ویل سمید انگلیش بیٹر ہیں کے علاوہ عبدالواحد بنگلزائی موجود ہیں جو کہ کوئٹہ کا ہی بلونگ کرتے ہیں کوئٹہ سے کیس احمد موجود ہیں ویل جیکس موجود ہیں امیر بن یوسف سوشکیل نوان تسارا ایمل خان مارٹن کپٹل بھی موجود ہیں اس لینڈ سے بلونگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈیوائن پریٹوریس پارشلی اویلیبل ہوں گے یہ تو ہم نے سکوارز کو ویورز ایک نظر میں ویو کر لیا آئے ہیں اب ہم چلتے ہیں ڈیٹیل سے سکوارڈ کو انیلائز کرتے ہیں جب اس بات کریں اگر ہم کوئٹہ گلیڈیٹر کی سکوارڈ سے تو جو اوپننگ جوڑی کوئٹہ گلیڈیٹر کے پاس موجود ہے ایک ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اس سے زیادہ بہتر جوڑی ہو ہی نہیں سکتی بہترین سٹرائک ریٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ تیز کرکٹ کھلنے والے بیٹرز ہیں تو یہ سامنے والی ٹیم کو ایک جو ہے نا دونوں اگر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ سامنے والی ٹیم کو رائٹ آف کر رہے تھے کمال کی بیٹنگ یہ کرتے ہیں دونوں کیونکہ یہ دو اوپنز اگر کوئٹہ گلیڈیٹر کی طرف سے پاور پلے میں بیٹنگ کر لیتے ہیں اور جب آپ کے پاس پہلے چھے اوورز میں سکسٹی تو سیونٹی رنز بن جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں ٹی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں بھی اچھے یہ جو نا سٹرائک ریٹ ہیلڈی سٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں تو اب مزید دیکھیں گے کہ یہ پی ایسل میں کس طرح پر فارم کرتے ہیں کافپ نز کے بعد اگر ہم نمبر تھری پہ بات کریں تو نمبر تھری پہ کٹک لیٹی ریٹرز کے پاس کمال اکمل موجود ہے جو کہ پرسام کرتے ہیں نمبر تھری پہ بیٹنگ کرنا اور حالوی میں ہم نے انہیں نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا اگر ایک مومنٹم اوپنز سیٹ کر چکے ہیں اور وکر گرنے کے بعد امار اکمل آپ کے پاس نمبر تھری پہ موجود ہوں تو وہ اس مومنٹم کو کیری کرنے کے لیے بہتری انچوائس کافی پاور ہیٹنگ ابیلیٹی ہے اور ایک فائن کمبینیشن میں کا ہوگا کوئٹا گلیڈیٹرز کے باس موجود ہے اوپنز کے بعد نمبر تھری پوزیشن پہ اس کے لئے اگر ہم میڈل آرڈر میں آئے تو کوئٹا گلیڈیٹرز کے پاس بھیل سمیڈ موجود ہیں جو پچھلے سال بھی کوئٹا گلیڈیٹرز کا حصہ تھے اب جس طرح کی پرفارمنس ان کی ٹی ٹین لیگ میں ہمیں نظر آئی کافی اچھی پرفارمنس دی اور میڈل آرڈر میں آپ کے پاس امار اکمل کے بعد کافی بہترین بلے باز ہیں یہ جتنا کہ ان کا ٹاپ آرڈر سٹرونگے کوئٹا گلیڈیٹرز کا اتنا ہی میڈل آرڈر میں ہیں جب آپ کے پاس بھیل سمیڈ کی انٹری ہو جائے تو میڈل آرڈر میں بھی جان آ جاتی ہے تو کافی جو ہے نا امدہ بیٹرز ہیں یہ اور کافی اچھا لیگز میں کھیلے ہوئے ہیں کافی ان کو ایکس پوئیر ہے تو تی ٹین ٹین کے حساب سے ایک بہترین میڈل آرڈر بیٹس میں کرکٹ میں چھائے ہوئے ہیں جب سے انہوں نے میلبرن کرکٹ گیراؤنڈ میں اکثر پٹیل کو چار چھکے لگائے اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا پلک کب کے بعد انہوں نے ٹی ٹین لیگ میں پرفارم کیا جن میں انہوں نے دو تین فیفٹیاں بنائیں اس کے لئے کچھ عرصے سے کافی دنیا کرکٹ میں چھائے ہوئے ہیں انہوں نے بی پیل میں بھی جا کے پرفارم کیا وہاں پہ انہوں نے سنچری سکور کی اس کے علاوہ سب سے زیادہ چھکٹے مارنے کا عزاز بھی بی پیل میں افتخار احمد کے پاس ہی تھا اب اس کے علاوہ حال ہی میں انہوں نے جب پھٹی سٹیڈیا میں ہونے والے ایگزیبیشن میچ میں جو ہے نا انہوں نے بہاور ریاض کو ایک آور میں چھے چھکٹے لگا دیے تو اس طرح ان کے انکلویزن سے کوئٹا گلیڈیٹرز کے پات بہترین ٹاپ آڈر کے ساتھ ساتھ پہ ایک بہترین سپریم میڈل آڈر بھی سیٹ ہو گیا ہے تو بیٹنگ والی سائٹ سے کوئٹا گلیڈیٹرز کو کوئی مسائل پیش آنے والے ہیں نہیں مزید اگر ہم ان کے آل راؤنڈرز کی بات کریں تو ان کے پاس آل راؤنڈرز میں بھی دو اچھے آل راؤنڈر شامل ہیں جو کہ آل راؤنڈرز میں ٹاپ آف دلیش محمد نواز جو کہ ڈے ون سے کوئٹا گلیڈیٹرز کا ساتھ دے رہے ہیں سرفراز احمد اور نواز کوئٹا گلیڈیٹرز کا ڈے ون سے ہی حصہ ہیں اور اب تک کافی میچز جتوا چکے ہیں محمد نواز اپنی باولنگ کی پرفارمنس کی وجہ سے اور اب تو انہوں نے اپنی بیٹنگ بھی کافی امپروو کر لی ہے جس طرح کچھ اننگز ہمیں ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی تو کافی ان میں اپیلیٹی ہے بیٹنگ کی انہوں نے اپنا گیریار بیٹسمن ہی سٹارٹ گیا تھا بعد میں یہ سپین باولنگ کی طرف وجہ ہو گئے اور ایک سپین باولر کی شکل میں ہمیں سامنے آئے اور اب ان کی کافی اچھی بیٹنگ ہو گئی اور کافی بیٹنگ میں بھی اپروو کر لیا ہے اگر ہم مزید بات کریں تو سرلنگ کن لیک سپنڈر وینے دو حاصرنگا بھی کٹا گلیڈیٹرز کا حصہ ہیں جو کہ کافی اچھی بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں میں نے کچھ سٹیٹس دیکھے ان کے تک ون تھرٹی نائن کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ میں کمی نہیں ہے کافی اچھے بیٹرز اور میڈل آرڈر بیٹرز ان کے پاس موجود ہیں لیکن پھر بھی ایکسٹر آبشن میں نے دو حاصرنگر کی صورت میں موجود ہیں ان کے پاس جو کہ کافی اچھی بیٹنگ کر لیتے ہیں اور ایک لیکس پین جو ہمیشہ جو ہے نمسلہ رہا ہے کوئی قوالیٹی لیکس پینر نہیں آیا وہ اس بار میں نے دو حاصرنگر کی صورت میں ان کو آویلیبل ہو گیا تو کافی یوں سٹوان سائٹ بن جاتی ہے کوئیٹا گلائٹی اٹرز کی جو ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کوئیٹا گلائٹی اٹرز کی بیٹنگ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اگر ہم باولنگ کی بات کریں تو یہاں پہ ہمارے پاس تو بہترین ینگ فاسٹ باولر نسیم شاہ اور محمد حسنین کی صورت میں موجود ہیں جو کہ شروع سے ہی کوئیٹا گلائٹی اٹرز کا حصہ رہے ہیں ان میں نسیم شاہ خاص طور پر کافی اپرووڈ باولر بن گئے ہیں اور پاکستان کو شاہین شاہ فریدی کی انجری کے بعد انہوں نے کافی اچھے میچز دیتوا ہے انہوں نے ایشیا کپ میں بھی کافی انڈیا کے اگنسٹ اچھی پرفارمنس دی تھی اس کا اگر ہم محمد حسنین کی بات کریں تو یہ پیچنز میں کافی اچھی باولنگ کر لیتے ہیں سمٹائمز یہ رنز ضرور لی کر جاتے ہیں مجھے پیچنز میں کافی اچھی باولنگ کرنے کے ماہر ہیں جس طرح فاسٹ ان دونوں بولر کے پاس موجود ہے تو کافی سٹرانگ پیس بیٹری بن جاتی ہے کوئٹا گلیڈیٹر کے پاس کے ساتھ ساتھ اپوان فاس بولر نمین الحق بھی کوئٹا گلیڈیٹر کا حصہ ہے تو یوں ایک ورلڈ کلاس پیس بیٹری بن جاتی ہے کوئٹا گلیڈیٹر کی کافی تغلی باولنگ بن جائے گی ترکل ملا کے کافی بہترین حکمت ہے ہم لی کوئٹا گلیڈیٹر نے تیار کر لی ہے اور ایک بہترین ٹیم بنا لی ہے جس کو رکنا کافی مشکل ہوگا کیونکہ پچھلے سال کوئٹا گلیڈیٹر نے کہا کوئی خاص پرفارمنس دی نہیں تھی پچھلے دو سال سے ان کی پرفارمنس بہت ہی زیادہ پوری آ رہی ہے انہیں اس سال کافی جو ہیں نم سمجھ داری کے ساتھ اپنا سکوارڈ کو بیلنس سکوارڈ بنا لی ہے یہ تھا ویوز کوئٹا گلیڈیٹر کا سکوارڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو کینڈلی سبسکرائب کریں چینل کو اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں ویڈیو کے ساتھ کال پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا